اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائکا وچھری آج میں آپ کے ساتھ پایا کری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اس موسم میں سارے لوگ پایا بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو یہ پایا بنانا بتاؤں گی اور بہت ہی جلدی یہ پایا بن کے تیار ہوتا ہے تو ہم ریسپی شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں چھے پیس میں نے مٹن کا پایا لیا ہے اسے اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹو گرے کر کے اس کو واش کر لیا ہے چار پیاز لیا ہے بڑے سائز کا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے 3 ٹی بل ایسپن آدھر کلاسن کا پیسٹ 1 ٹی سپن ذیرہ پاورڈر 1 ٹی سپن لال میرچ پاورڈر 1 ٹی بل ایسپن دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپن گرم مسالہ 1 ٹی سپن کالی میرچ پاورڈر 1 ٹی سپن کشمیری لال میرچ پاورڈر کچھ کھڑے مسالے ہیں 2 ٹیز پرتہ 4 لاؤنگ 2 ٹی چینی کا ٹکڑا سب سے پہلے میں نے پیشن کھوکر چڑھایا ہے اس میں پورڈ ٹی سپن کے پر ایل ڈالا ہے آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں سارے کھڑے مسالے ہم ڈال دیں گے کھڑے مسالے تھوڑا سا فرائی ہو جائے پھر سب سے پہلے ہم اس میں پیاز کا پیسٹ ڈالیں گے ساتھ میں ہی ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اسی میں پیاز اور ادھرک لیسن کے پیسٹ کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کا سارا پانی ڈرائی کر لیں گے پہلے ہم میڈیوم ڈو ہائی کلیم پہ اسے ہم پکائیں گے لیکن پیاز کا اور ادھرک لیسن کا سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تب ہم اس میں سارا پورڈر مسالہ ایڈ کریں گے ساتھ میں ہی ہم اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے اسے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے پک جائے مکس کر کے اسے مسالہ کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے اس کو ڈھک دیں گے اور میڈیوم فلم پہ ہم مسالہ کو پکنے دیں گے مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے ہمیں اسے اچھی سی خوشبو بھی آنے لگی ہے مسالہ اچھی طرح سے پک گیا ہے ہمارا اب ہم اس میں پائے ایڈ کریں گے اور ہائی فلم پہ اسے لگاتار چلاتے ہوئے ہم بھون لیں گے تین سے چار مینٹ ہم اسے بھون لیں گے تاکہ پائے کا کوئی سمیل اس میں نہ رہے تین سے چار مینٹ تک میں نے اسے ہائی فلم پہ بھون لیں گے اور ہم اسے پانی ایڈ کر دیں گے چار کپ پانی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو مکس کریں گے اب پریشر کر 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 لیٹ لگا دیں گے ہم اور دو بھی سے آنے تک اسے ہائی فلم پہ ہم پکائیں گے اس کے بعد چلے کا فلم ہم لوگ کر دیں گے اور پائے کے گھلنے تک اسے ہم پکائیں گے اب ہم پائے کو چیک کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ پائے بہت اچھی طرح سے گھل چکا ہے تو ہم اس میں اور سیٹھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا گریوی مجھے تھوڑا ٹھیک لگ رہا تھا اس لئے اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی اب گرم کر کے اس میں ڈالیں اور جیسی گریوی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے پانی سمیٹ کریں اب کارٹر ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ پورڈر ڈال رہی ہوں یہ اوپسٹنل ہے اس کے ڈالنے سے اس میں بہت اچھی سی خوشبو بنی رہے گی لو فلم کر کے اسے ہم دو منٹ اور پکائیں گے دو منٹ اور میں نے اسے لو فلم پہ پکا لیا ہے لیجے ہمارا پائے بلکل ریڈی ہے اب اسے ہم سرب کر لیں گے تو لیجے بہت ہی مزیدار پائے بن کے تیار ہے اس پائے کو ہم نان کے ساتھ پلین روٹی کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ پائے آپ کو ضرور پسند آئے گا تو اب ہم اسے اوپر سے تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں اندرک، ہری میر اور ہرے دھنیا کے ساتھ ہم اسے گارنش کر رہے ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی یہ پائے کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹ دیکھیں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ٹینک یو